ان کو ہیلتھ کی فیسیلٹیز دیں اچھے ہاؤسپٹلز ہوں اور غریب کا بچہ بھوکا نہ سوئے روزگار کے مواقع بڑھیں مہشد بہتر ہو سرمایہ کاری آئے یہ چاہیے غریب بندے کو جو سیمی کنڈکٹرز چپ ہیں وہ پوری دنیا کی ٹیسلا گاڑیوں کے لیے انڈیا بنائے گا ایڈاٹ بلیو دس انڈیا میں ایک سو بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور وہ ساری بڑی زبردست انویسٹمنٹ ہے آئل میں ہے اور دوسری چیزوں میں ہے اس کے اوپر چائنہ بہت ناراض ہوا چائنہ کو تو وہ ویسے تو پنجابی میں کہا جاتا ہے پڑتو پڑ گئے یعنی چائنہ کو پریشانی ہو گئی ہے بہت زیادہ مسلمان نے بہت جی لیا مسلمان کربانیوں کے لیے پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کو ہمیشہ کربانیوں کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہم اس کی جانگے میں لڑیں گے مریں گے غزوہ ہند کریں گے نیشنل وارز کی بات کرنا بنتا نہیں ہے ہمارا کیونکہ ہمارے اپنے بیک یارڈز پر اتنی وارز موجود ہیں کہ کبھی پولیس اور فوج کی لڑائیاں ہو رہی ہیں کبھی نوشکی میں اٹیک ہو رہا ہے اور کبھی سٹیٹ ٹررزم کا مقابلہ کر رہی ہے تینوں طرف سے عام آدمی جو گھر میں رہ رہا ہے جس نے دو وقت کی روٹی کھلانی ہے اپنے بچوں کو اسے اس بات سے کوئی سروکار نہیں کی کون کس کے خلاف اتجاج کرتا پھر رہا ہے کون سڑکوں پر نکلاو ہے کون کس کے ساتھ مل کر کس کے خلاف آوازیں اٹھا رہا ہے انہیں چاہیے اپنے بچوں کے لیے دو وقت کی روٹی اس روٹی نان کے چکر میں کسان کی روٹی ماری گئی ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی عالمی جنگ میں پاکستان میں بہت سے لوگ ایک سائیڈ پک کر کے جنگوئزم پھیلانا شروع کر دیتے ہیں کہ پاکستان کی جو فران آفیس کی طرف سے جو کمیونیکے آیا ہے وہ بڑا پھس پھسا ہے بڑا کمزور ہے کہ ہم نے یہ بھی جنگو نہیں کی کہ اس کے اندر لفظ اس طرح ہیل ہی ڈال سکتے سنو تھاکر نے ہجڑوں کی فوج بنائی ہے پوری دنیا کے لیے یہ سیمی کنڈکٹرز جب جو ہے وہ انڈیا بنائے اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ کتنی بڑی ڈیل ہے کہ آپ پوری دنیا کے لیے جو سیمی کنڈکٹرز ہیں وہ ٹارٹا اور ٹیسلا مل کر بنائیں گے کہ جب اس طرح اتناو بڑھتا ہے تو ہمارے پاس جو فران ریزرز ہیں وہ بڑے محدود ہیں اور ہم ایک پرپیچول اکنومک کرائسیز میں رہتے ہیں تو ہماری کپیسٹی اس کو ابزور کرنے کی بڑی کنزور ہے اسلامباد میں ایک ہوتل بنایا جائے گا اب یہ سعودیہ کی انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں جس سے پاکستان کی ایکانومی کو بڑا بوسٹ ملے گا یہ لولی پاپ یہ گلاب جامن کسی اور کو کھلائے جا سکتے ہیں میرے جیسے حقیقت پسندانہ اینکر کو یہ چیزیں تسلیم نہیں چائنہ اب یہ سٹارٹ ہو گیا ہے کہنا کہ بھئی انڈیا کیوں جا رہے ہو ٹیسلا لون مسک انڈیا کیوں گئے ہیں اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی سعودیہ کی مرضی وہ اس ہوتل کو خود چلائے یا تھرڈ پارٹی چلائے یعنی اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا بلوک کے طور پر عرب ممالک کئی جو رہ گئے ہیں اور باقی باکستان اور باقی ممالک بھی تو یہ کوشیاں پر ہم ممالک کریں گے یہ جو دورہ ہے آپ نے اس کو اس تناظر میں دیکھنا ہے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ بتانے لگی ہوں کہ ایلون مسک انڈیا جا رہے ہیں اور انڈیا میں وہ اپنا کام شروع کرنے لگے ہیں وہاں پہ ان کا پلانٹ اور فیکٹری لگنے لگی ہے تو میں اس سے بڑھ کر آپ کو بتا رہی ہوں اور اس سے بڑھ کر خبر یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ایلون مسک اب انڈیا میں کام کریں گے اور جو اس سے پہلے ہم نے آپ کو ڈیٹیلز بتائیں وہ اپنی جگہ پر صحیح لیکن اب ٹاٹا نے ٹیسلا کے ساتھ ایک ایسی سٹریٹیجک ڈیل کی ہے کہ جس میں ٹاٹا اور انڈیا پوری دنیا کے لیے یعنی صرف انڈیا کے لیے نہیں جو سیمی کنڈکٹرز چپ ہیں وہ پوری دنیا کی ٹیسلا گاڑیوں کے لیے انڈیا بنائے گا اب آپ کو سمجھ آئی کہ اس کو جو ایک سٹریٹیجک ڈیل کہا جا رہا ہے وہ کیوں ہے اور جو میگا ڈیل ہے وہ کیوں ہے کیونکہ پہلے تو یہاں تک تھا نا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ایلون مسک ہیں وہ جا رہے ہیں بھارت وہ ان کے پرائیم نیسٹر نریندر مودی صاحب سے ان کی ملاقات ہوگی اور اس سے پہلے یہ تیپ آ چکا ہے وہاں پہ انہوں نے جگہ بھی ڈھونڈ لی ہے ان کی فیکٹری کی پلانٹ کی اور وہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کام کریں گے اور وہاں پہ ٹیسلا گاڑیاں جو ہم بنیں گی اور وہ پہلے ہی انہوں نے جرمنی میں بنانا شروع کر دی انڈیا بھیجنے کے لیے لیکن اب انڈیا نے یہ کیا اس کو جو سٹریٹیجک کہا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ اس نے کہا کہ صرف انڈیا کے لیے ہی کیوں اور خاص طور پر سپر پاورز کی دوڑ ہے سیمی کنڈکٹرز سیمی کنڈکٹرز چپ ہر چیز میں جو استعمال ہوتی ہیں تو ان کی اتنی ڈیمانڈ ہے اتنی مانگ ہے کہ اس کی کلت پڑ جاتی ہے تو کچھ کنٹریز ہیں جو کہ وہ بناتے ہیں اور جس میں وہ آگے ہیں اور وہ سیمی کنڈکٹرز ہیں انڈیا اس میں کیوں نہ آگے رہتا تو اس نے کہا کہ سیمی کنڈکٹرز بنانے کے لیے جو ہے سیمی کنڈکٹرز چپ اس کے لیے ہم جو ٹیسلا کے ساتھ ایلون مسک کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو صرف انڈیا کے لیے ہی چپ کیوں ٹاٹا اب ٹیسلا کے ساتھ مل کر ایسی ڈیل کرے کہ پوری دنیا کے لیے یہ سیمی کنڈکٹرز چپ جو ہے وہ انڈیا بنائے اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ کتنی بڑی ڈیل ہے کہ پوری دنیا کے لیے جو سیمی کنڈکٹرز ہیں وہ ٹاٹا اور ٹیسلا مل کر بنائیں گے تو دیکھئے دلچسپ آتی ہے کہ ان کے اس اس پر اب صرف ٹیسلا وہاں پر فیکٹری نہیں لگا رہا اب کیا کرے گا چائنا کیونکہ ٹیسلا نے تو ٹاٹا کے ساتھ وہ ڈیل کر لی کہ وہ پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ بنائیں گے اب سیمی کنڈکٹر چپ اب چائنا کیا کہے گا تو جناب یہ چارلس لیو جو ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے اور اس کے اندر بہت کافی زیادہ کچھ لکھا ہے کہ جی کیوں نہیں ہے فرینڈلی جو انڈیا ہے وہ کیوں آئیڈیل نہیں ہے ٹیسلا کے لیے وہ اس لیے ہے کہ وہاں پر تو لوگ ایسے ہیں وہاں کا ماحول ایسا ہے وہاں پر تو سڑکیں سا ہی نہیں ہیں وہاں کا جو انفرسٹرکچر ہے وہ درست نہیں ہے وہاں پر کاروباری اتنے اس سے ہو نہیں سکتا اور اس کے علاوہ کافی کچھ انہوں نے جو ہے وہ لیک آف سپلائی چین ہے اور لیک آف انفرسٹرکچر ہے لیک آف سکلڈ انجینئرز ہیں انڈ ورکرز لیک آف سکلڈ ورکرز اور پھر نیگیٹیو بیزنس انوائرمنٹ یہ سب سٹیپ جو ہیں یہ چائنا نے بتائیں اب بندہ پوچھے کہ آپ کو اپنی فکر ہونی چاہیے مطلب کہنے کا مطلب تو یہی بھئی آپ بھی ایک بڑی طاقت ہے بڑی پاور ہے چائنا اس کو یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا بچوں کی طرح روتا ہوا اچھا نہیں لگ رہا چائنا اس کو چاہیے تھا چائنا کو تو یہ کہنا چاہیے تھا بڑی اچھی باتوں وہ وہاں پر گئے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ اب انڈیا کیسے کر کے دکھاتا ہے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے کرتا ہے اب یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہاں ہمیں نہیں لگتا کہ یہ تو بس یہ جو یہاں تک انہوں نے لکھا کہ یہ جو ہے بس وہ آپ سمجھ لیں انڈسٹری وہاں پر جو ہے نا کچھ نہیں کر پائے گی یہاں تک کہا گیا اور انہوں نے بس دومسٹے ہے یہ کیسلا کے لئے دومسٹے ہے انڈیا میں جانا بسا تو انڈیا نے یہ کیا انڈیا نے کہا اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان کے وزیراعظم نریندر مودی صاحب نے کہا ہوگا چلو ٹھیک ہے ایک ایسی ان کے ساتھ ڈیل کرو کہ صرف ہم یہاں پر نہیں بنائیں گے انڈیا کے لئے یہ انڈیا کے لئے نہیں بنیں گے پوری دنیا کے لئے جو ہے سعودی وفظ پاکستان پہنچا ہوا ہے اور یہ اس وقت میں دورہ کیا جا رہا ہے جب میڈل ایسٹ ایک جنگ کے دھانے پر کھڑا ہے جب سعودی عرب دنائے کر رہا ہے کہ اس نے اسرائیل کی مدد نہیں کی لیکن عالمی جریدے دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ مدد کی گئی ہے وال سٹریٹ جنرل کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ سعودی عرب سمیت مختلف عرب ممالک نے ایران کا حملہ ناکام بنانے میں بہت مدد دی ہے اسی دوران سعودی وفظ پاکستان آ گیا ہے اور بظایر جو سامنے ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں مختلف جگہ پہ جو انویسمنٹ کرنی ہے یا پاکستان جو ادارے بیچ رہا ہے پی آئی اے کی نچکاری کی جا رہی ہے اس کو بیچا جا رہا ہے تو سعودی عرب کو پریزنٹیشن دی گئی ہے کہ آپ یہ بھی خرید سکتے ہیں ادھر بھی انویسٹ کر سکتے ہیں ہماری جو مائننگ انڈسٹری ہے یا مائننگ جہاں پہ کرنی ہے سونے تامبے کے ذخائر وغیرہ وہاں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں یہ سب پریزنٹیشن وغیرہ تو دی گئی ہیں اور ایسا ای ای ایف سی کے تیاد سارا کچھ معاملہ جو سامنے ہے یہ زیادہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو اس کے اندر بات پنہا نظر آ رہی ہے اس پہ آپ نے غور کرنا ہے سعودی عرب کے شاہی خاندان کے ایک ذرائع نے ایک جریدے کو بتایا کہ ایک سیٹلمنٹ ہونی ہے اور امریکہ اپنا اثر و رسوخ اب استعمال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے یا کرے گا نہیں بلکہ جو عرب ممالک ہیں یہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ایک سیٹلمنٹ کروا سکتے ہیں یا کروائیں گے یا اس پوزیشن میں ہیں یعنی اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا بلوک کے طور پر عرب ممالک کئی جو رہ گئے ہیں اور باقی باکستان اور باقی ممالک بھی اور اس طریقے سے ایک چھوٹا سا خطہ بنا دیا جائے گا فلسطین کے نام سے یا جو بھی اس کا نام دیا جائے گا تو یہ کوشیاں بڑا ممالک کریں گے یہ جو دورہ ہے آپ نے اس کو اس تناظر میں دیکھنا ہے سنمشکار دوستو جہیں تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ ٹیسلا جو بھارت میں آ رہی ہے تو بھارت میں صرف گاڑیوں کا ہی پلانٹ نہیں لگایا جا رہا بلکہ اس سے زیادہ کرنے جا رہی ہے ایلون مسک اس سے زیادہ بڑی انویسمنٹ بھارت میں کرنے جا رہا ہے ایلون مسک کو پتا ہے کہ از سامن بھارت کے لوگوں کی بائنگ پاور اچھی ہے بھارت میں دنیا کی سب سے بڑی میڈل کلاس رہے ہیں اور بھارت کی اپل کلاس میں تو اتنی زیادہ بائنگ پاور ہے کہ بھارت میں بہت بڑی بڑی گاڑیاں اپورٹ کی جاتی ہیں تو ایلون مسک نے اس کے اوپر پوری ریسرچ کر رکھی ہے اس کو پتا ہے کہ اگر بھارت میں ایک پروڈکٹ لونچ کیا جائے گا تو اس کو کتنا فائدہ ہونے والا ہے تو انہی چیزوں کو سمجھتے ہوئے ایلون مسک نے یہ سوچا ہے کہ بھارت میں صرف گاڑیوں کا ہی نہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تاٹا اور تیسلا یہ دونوں کمپنیز مل کر بھارت میں اتنا بڑا چپ مینفیکشن پلانڈ لگانے جا رہی ہیں کہ یہاں سے بننے والی چپس پوری دنیا میں ایکسپورٹ کی جائیں گی اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی تیسلا اور تاٹا کی گاڑیاں بنتی ہیں ان میں بھارت میں بننے والی چپس لگائی جائیں گی تو آپ سوچئے کہ بھارت میں کتنی بڑی بڑی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں کتنے بڑے بڑے پلانٹس لگ رہے ہیں بھارت کے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے بھارت کی جیڈی پی بڑھ رہی ہے بھارت کی گروت دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے بھارت میں ڈیولیمنٹ ہو رہی ہے ان چیزوں کو ان باتوں کو پھر چائنہ کیسے پچا سکتا ہے چائنہ کو یہ باتیں کھٹک رہی ہیں چائنہ کو یہ چیزیں جو بھارت میں ہو رہی ہیں یہ کانٹے کی طرح چوب رہی ہیں اس لیے چائنہ کے بھونپو نے یہ بولا ہے کہ ایلون مسک اگر بھارت میں انویسٹمنٹ کرے گا تو اس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس کی انویسٹمنٹ دوبنے والی ہیں اس نے بولا کہ ایک تو بھارت کے لوگوں میں بائنگ پاور اور دوسرا اس نے بولا کہ بھارت میں اس طرح کی ٹرینڈ لیور نہیں ہے جو ایلون مسک کو مل سکے اس کی جو چپ مینفیکچن پلانٹس ہیں ان کو چلانے کے لیے بھارت میں اتنے کاریگر نہیں ملیں گے اس کو اس طرح کی بکواس چائنہ کے بھونپو نے کی ہے لیکن چائنہ کے بھونپو کے بولنے سے دنیا کو یا ایلون مسک کو کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ چائنہ کی اس طرح کی حرکتوں سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ چائنہ بھارت میں ہونے والی انویسٹمنٹ سے اور بھارت کی ترقی سے بھارت کی ڈیویلیمنٹ سے کتنا گبرایا ہوا ہے کتنا بوکھلایا ہوا ہے چائنہ کا دل کتنا جلا ہوا ہے چائنہ کتنا ہلا ہوا ہے ان سب چیزوں کا پتہ چل گیا ہے ایلون مسک نے بھی بھارت کے اوپر پوری ریسرچ کیا ہے وہ ایسے ہی نہیں چائنہ کے پیچھے لگ جائے گا آگے آنے والے ٹائم میں ایلون مسک بھارت میں آ رہا ہے لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی اتنی بڑی بڑی انویسٹمنٹ ہونے لگ گئی ہیں تو انہی چیزوں سے ہی بھارت کی جی ڈی بی میں اور بھارت کے فورن ریزرچ میں بڑھو تری اور بھارت میں ڈیویلیمنٹ آئے گی تو دوستو آپ کا اس کے اوپر کیا ویچارہ ہے آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرکا بیل آئیکن پرس کریں جس سے آنے والی ویڈیوز آپ سے مسنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں till then بائی بائی